مدنی مذاکرہ ہوا آف ایئر جس میں جامعات المدینہ کے ناظمین مدرسین اور دیگر اسلامی بھائیوں کو شیخ طریقت امیرہ علیہ السننت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مدنی پھولوں سے نوازا باپا جان کا آف ایئر دیکھنے سے قبل برائے مدینہ یہ بھی نیت فرما لیجئے کہ آئندہ برہ حراس ہونے والے مدنی مذاکروں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے شرکت کریں گے بھی اور انشاءاللہ شرکت کروائیں گے دنیاوی تعلیم یافتہ کے مستقبل روشن کی جہاں تک بات ہے تو میرا ایک پرانا چیلنج ہے بہت پرانا چیلنج ہے کہ برسوں کا سب ہی کو معلوم ہو شاید وہ ابھی تک کسی نے قبول نہیں گیا میں نے کہا یہ تمہارے دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ نہ جانے رودانہ کتنے خودکشی کر رہے ہیں ایک علیم دین بتاؤ جس نے اب تک خودکشی کی ہو ایک ابھی تک کوئی نہیں بتا تھا میرے اب بتائیے مستقبل کس کا روشن ہے اب نہیں بولیں گے نہ بولیں گے مولانا گھما دیتے ہیں یہ تو اب مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ مولانا گھما آتے ہیں یا آپ کچھ آپ کی گھومی بھی ہے یہ بات تو جواب دو نا لاؤنا کوئی علی و دین جس نے خودکشی کی ہو الحمدللہ نہیں لاسکتے تو یوں علماء سکھی ہیں اچھا کوئی ایسا لاؤ کہ جو عالم دین ہونے کی وجہ سے بے روزگار ہو فاقوں اور فاقے اس کو ہو رہے ہوں اور اس کا نکاہ بھی نہ ہوتا ہو بال بچے دار بھی نہ ہو یہ بھی بہت مشکل ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسے نہیں ہیں لیکن ان کی تعداد ہوگی اتنی زیادہ نہیں ہوگی لیکن ان پڑھے لکھوں کی باری تعداد بے روزگار ہوتی ہے مالی طور پر کرائسس کا شکار ہوتی ہے اور بہت ساری ودعنوانیوں میں یہ پڑھی رہتی ہے اور جنہوں نے ملک کو تہو بالا کر رکھا دنیا میں مسلمانوں کا ایمیج گرا کر رکھا ہے یہ کون ہے یہ علماء دین تو نہیں ہے اب کوئی علم کہلاتا ہو اس کی بات نہیں کرتا علم دین علم دین وہی ہوتا ہے کہ جو مطلب صحیح العقیدہ قرآن و حدیث کے عین مطابق جس کے عقائد ہوں جس کو ہمیں سننی صحیح العقیدہ وہی علم دین میرے علازت نے فرمایا بد مذہب علم دین نہیں ہے علم دین کے بات کرتا ہوں علم دین تops Family مجھے اگل م passageP